ہم انتخابات کے نتائج سے کریں گے مدیہ پردیش راجستان 36 گھڑ اور تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی گنتی جو ہے آج صبح شروع ہوئی راجستان اور 36 گھڑ میں کانگریس اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری جماعتوں میں صورتحال دیکھنے کے میں لیا ہے جبکہ مدیہ پردیش میں بی جے پی اقتدار میں دیکھتی ہو نظر آ رہی ہے آپ کو ناظرین بتاتے چلیں اس وقت تلنگانہ میں چندر شکر راو کی قیاد میں باست بھارت راستیا سمیتی کی سرکار ہے اور سی آر دوبارہ اقتدار میں رہ چکے ہیں کے سی آر جسے کہتے ہیں اور اس بار جیت کے ساتھ ہیٹرک کی امید بھی کر رہے ہیں لیکن سوچویشن کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ووٹنگ کے بعد سے تمام پارٹیاں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان چار سیٹوں کے ساتھ ساتھ جمہوں کے مختلف علاقوں میں آج باجبا کی جانب سے نتائج سے قبل ہی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے اس موقع پر باجبا کا کہنا تھا کہ لوگوں نے ایک بار پھر وزیر عظم پہ اعتماد کیا ہے سو اسمبلی انتخابات پہ اقتدار کے کرسی کیا بدلے گی ان انتخابات میں ووٹنگ کا فیصد چار گناہ بڑا ہے اور دوبارہ دوبار کم ہوا راجستان کے رسم و رواج پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس بار اسمبلی انتخابات دوزار تئیس پہ پچھترہ شریعہ پینتالیس فیسنگ بوٹنگ ہوئی جس نے پچھلے تیس سالوں کا ریکارڈ بھی تھوڑا ہے جشن پورے ملک میں اور آپ کو ناظرین بتاتے چلیں اس جشن کے پیچھے پی جے پی بڑا جشن منا رہی ہے اور اس جشن میں سب سے بڑی بات یہی بتائی جا رہی ہے یہ دیکھی جا رہی ہے اب تک جو نتائج کچھ دیر پہلے ابھی تک نتائج نظر نہیں آئی ہیں لیکن ٹرنڈز نظر آئی ہیں اور ٹرنڈ میں مدیہ پردیش پہ کل ملا کے دو سو تیس نشستیں ہی اور ٹرنڈ جو ہے اس میں ایک سو ایک سیٹو پر بی جے پی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس یہاں پہ چھاسٹ سیٹو پر آگے ہے یعنی کل ملا کے مدیہ پردیش میں ابھی تک کا جو ٹرنڈ ہے اس میں ہمیں بی جے پی جو ہے وہ جید میں سرکار بناتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن ہاتھ بھی نتائج ابھی تک نہیں یہ صرف ٹرنڈ ہے اور ابھی قریباً آدھے ہی ووٹ کاؤنٹ ہو چکے ہیں راجستان میں بی جے پی ایک سو تیرہ سیٹو پر جو ہے وہ آگے دکھائی دے رہی ہے ایک سو ننانوے کل سیٹیں ہیں پوری سرکار وہاں بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے بی جے پی لیکن ابھی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی آدھے ہی نتائج آدھے فیز کے نتائج یہ جو ٹرنڈ سے یہ دیکھنے کے کاؤنٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے اور راجستان میں کانگریس جو ہے وہ ستر سیٹو پر آگے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھتیز گھر میں نبی سیٹیں ہیں اور بی جے پی یہاں پچپن سیٹو پر نظر آ رہی ہے کانگریس میں بتی سیٹے کانگریس یہاں بتی سیٹو پر آگے جو ہے ٹرنڈ میں یہ صرف ٹرنڈ ہے ابھی نتیجے کسی بھی جگہ کے نہیں آ چکے ہیں تلنگانہ میں کانگریس 63 سیٹو سے آگے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کل ملاکہ تلنگانہ میں 119 سیٹیں ہیں بی ایچ آر ایس جو وہاں پہ ہے وہ اکتالیس سیٹو پہ آگے اس کی بڑت دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تلنگانہ میں بی جے پی سب سے نیچے لیول پہ ہے تھرڈ لیول پہ بی جے پی ہے آٹھ سیٹیں ہیں وہ بی جے پی اس پہ آگے آ نظر آ رہی ہے اور اسودین ویسی کی پارٹی اتعادل مسلمین جو ہے وہ چھے سیٹو پر آگے نظر آ رہی ہے کل ملاکہ انتخابی نتائج میں ابھی جیت کسی کی نہیں ہو سکی ہے لیکن ٹرنڈ جو ہے جو پول ایگزٹ کے بعد کاؤنٹنگ کی جو ہے کاؤنٹنگ میں اب مدیہ پردیش راجستان اور 36 گھر تین ریاستوں میں ہمیں بی جے پی کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کاؤنٹنگ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو آداد شمار جاہر کیے ہیں انہی آداد شمار پہ مدیہ پردیش میں بی جے پی ایک سو ایک سیٹوں پہ راجستان میں ایک سو تیرہ سیٹوں پہ اور باجپا 36 گھر میں پچپن سیٹوں پہ آگے نظر آ رہی ہے تلنگانہ میں کاؤنگرس پہلی سیٹ پہ پہلے پہ نظر آ رہی ہے لیکن صبح سے ہی ہم جمہو کشمیر سے لیکن دلی تک ایک جیشن دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے کاؤنگرس والے صبح صبح جیشن کر رہے تھے کہ ان کا سب کچھ ہے بی جے پی والے بتا رہے کہ ان کی جیت ہے اور ڈبل انجین سرکار کام کر چکی ہے ذرا وہ تصاویر کے ساتھ ساؤنڈ پائٹ بھی سنیے گا کیا آپ بتا رہے تھے اس سارے حوالے سے مجھے لگتا ابھی کیول بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور ایک راؤن میکسیمم گیا ہے تو ابھی بھی کسی بھی راجے میں کچھ بھی کہنا بڑا مشکل ہے مجھے پوری امید ہے چاروں راجوں میں جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے چاروں میں کاؤنگرس سرکار بنائے گی مدھی پردیش میں جو شروعاتی رجحان ہے اس میں بی جے پی کو تھوڑی بڑھت مل لئی ہے اور بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بڑھت ہے یہ برقرار رہے گی اور رجحانوں میں اور راجوں میں پریورتن ہوگا دیکھیں ان کا اپنا پکش ہے ہم جنتہ کی بات جو جنتہ کا گراؤن پہ ہم نے دیکھا اس کے آدھار پر مجھے لگتا ہے کہ جو بھی نتیجے ہیں جو بھی رجحان ہیں کاؤنگرس کے پکش میں ٹلٹ ہوں گے ایک اہم سوال سر اور لوں گا آپ سے میں جس طرح سے راہل گاندھی پریانکا گاندھی ملی کا ارجن کھڑ گئی ان لوگوں نے محنت کی ہے کاری کرتاؤں کے ساتھ مل کر کے میں دیکھ رہا ہوں بہار بھگوان شریف رام کے پوسٹر لگائے گئے ہیں بڑے بڑے کیا تلنا کرنے کی کوشش کی گئی یہاں پر یا یہ بیسج دینی کوشش کی گئی کہ دوہزار چوبیس سے پہلے ہندوت کا کارڈ بھی اب کاؤنگرس کھے لے گی نہیں میں نے دیکھے نہیں ہے پوسٹر کبھی کاؤنگرس جو ہے وہ جاتی اور دھرم کی راجنیتی نہیں ہوں ہمیں امید ہے کہ ہم سبھی راجیوں میں بہت اچھا پردرشن کریں گے آنے والا سمیں کاؤنگریس کا ہوگا جملے بازوں کا نہیں ہوگا ہم چناؤ کے پرناموں کا انتظار کر رہے ہیں ابھی گیارہ بارہ بجے کے بعد چناؤ کے پرنام اور سیٹل ہوں گے اس کے بعد ہی ہم کوئی اپنی ادھیکارک پرتکریہ دے پائیں جس طرح سے جنتا نے بھاری تعداد میں ووڈ بٹور بٹور کر آپ کو دیا ہے شروعاتی رجحانوں میں جو دیکھ رہا ہے حالانکہ شروعاتی رجحان ہے اب وہ لگ رہا ہے کہ کاؤنگریس کی طرف دیش دیکھ رہا ہے دو دار چوبیس کا سیمی فائنل مانتے ہیں صاحب آپ دیکھئے ہر چناؤں کی نوائیت اپنی الگ الگ ہوتی ہے شریر راحل گاندی جی کے نیترت تمہیں دوہزار چوبیس کے لیے ہمارے سارے کارکرتہ پورے دیش کے پوری طریقے سکرت سنکلپ ہیں کہ دیش کو آج دیش کے پردھانوانتی نرید درمودی جس پرکار سمرپنا بھاہو سے کارے کر رہے ہیں اب مدھے پردیش میں لگاتا رہا ہم جیتے آ رہے ہیں اور وہاں پر جس پر سے پون بھومت کی سرکار ہم بنا رہے چھتیس گڑھ میں پون مہت کی بنائی راہستان اور چھتیس گڑھ میں کاغریس نے کیا حالت کی پات پات بچ کی بچوں کی بچوں کی ساتھ میں بلتکار ہونا دیویاں کی ساتھ بلتکار ہونا ایک عام کام بن گیا تھا اگر کسی سے لوٹا نہیں جارہا تو پیر کاٹ کے اس کڑھے لیے نکالنے کا کام کیا ایسا ساسن کبھی بھی نہیں دیکھا تشٹی کرن پر چلنے والوں کے لئے موہ پہ یہ تمہچہ ہے کہ سروانگین سرس پر سے وکاس کریں گے تب ہی آگے بڑھ پائیں گے تیلنگانہ میں تو بیجے بھی بہت زیادہ پیچھے پیشرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تیلنگانہ میں ہم پہلے بھی کمجور تھے ہم آگے کوئیشت کا آگے بڑھکے دکھائی دیں گے اور ہماری بھومی کا بہت اچھی ہوگی بیاریس اور کانگریس کی ٹکر کے بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ٹکر ہے اس میں بی جے پی پس گئی ہے اور ٹھیک سے اپنا آپ کو اسٹیبل نہیں کر پائی ہے بی جے پی کوئی پسی وسی نہیں ہے بی جے پی کا اپنا کیٹر ہے بی جے پی کے اپنی سوچ ہے بی جے پی کے اپنے بوٹٹرز ہیں اور جو دیش کے نرمان میں سہبہ کی ہو اور اس کے تلانگانے کے جب نرمان ہوا تھا اس میں بھلی بھومی کا ہماری رہی ہے یہ کئی بار راجنیتک سمیقہ ڈیلی میں کانگریس ہیڈکوارٹر بی جے پی ہیڈکوارٹر پر جشن کا سمان دونوں پارٹیاں صبح سے لے کے بعد دوپا ڈائی بجے تک بتا رہی تھی کہ جیتوں نہیں کیوں گی اور ڈائی بجے تک جو آداد شمار ہم لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ابھی صرف اندازے ہی نہیں بلکہ ابھی ٹرنڈ چل رہا ہے یعنی کون آگے بڑھ رہا ہے کون پیچھے ہے یہ سچویشن ابھی کوئی نتیجہ باہر نہیں آیا ہے لیکن دونوں پارٹیاں کہتی ہیں جیتے ان کی ہوگی اور بی جے پی جشن زیادہ اس لیے مناری ہے کیونکہ مدیہ پردیش میں جو پہلے جو فیزز تھے لگ بگ آٹھ سے دس فیز جو ہے کونٹنگ ہو چکے ہیں ان میں بی جے پی لگا تھا آگے بڑھتی ہوئی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مدیہ پردیش ہو راجستان ہو چھتیز گھڑ ہو لیکن ہم جمہو کشپیر میں بھی بی جے پی حلکم اس کا بڑا امپیکٹ ہے اور جمہو میں بی جے پی کارکنان نے تو جشن بھی منایا جمہو میں بی جے پی کارکنان نے بی جے پی دفتر پر جمع ہو کر جشن منایا اور بتایا ڈبل انجن سرکار تلنگانہ کا خود بی جے پی کی لیڈرشپ بتا رہی ہے کہ وہاں کمزور ہے اور تلنگانہ کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں ہیں بی جے پی کے حلکوں کے لیے ترہیسٹ پہ وہاں پہ کانگریس آگے ترہیسٹ سیٹو پہ کانگریس ہے دو بچ کر تیس مند تک آگے تھی اور بی جے پی ٹوٹل آٹ سیٹو پہ جب ہوں میں بی جے پی ہلکے موڈی ہے تو ممکن ہے اور کہیں نہ کہیں موڈی ہے تو ممکن ہے کہ والی بات پورے دیش میں چل رہی ہے اور اسی چیز کو لے کے انتخابات میں یہ صاف نظر آ رہے کہ موڈی کا منتر چل پڑا ہے لیکن کیا یہ فائنل پہ چل پڑے گا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن جمہو کشپیٹی جب بات آئی تو ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے ترجمان نے یہ ساری سوچویشن دیکھتے ہوئے جو ٹرنڈ دیکھتے ہوئے بتایا ہے کہ راہل کی وجہ سے کانگریس کا حال بے حال ہے انہیں بتایا کہ کانگریس کے پاس کوئی بھی لیڈر نہیں سٹیٹ جی نہیں ہے اور انہیں کہا کہ راہل گاندی کے رہتے ہوئے کانگریس پچاس سالوں تک ملک میں نہیں آ پائے گی یہ سلمان نظامی بتا رہے ہیں وہی سلمان نظامی جو بکوئی کانگریس کے راہل کی گنگ گارتے رہتے تھے ہمیں بھی دکھ ہے کہ وہ کانگریس جو اندرہ گاندی جی نے بنائی نہرو جی نے بنائی سونیا گاندی جی نے بنائی آج اس کا حال یہ ہو رہا ہے یہی بات آزاد صاحب نے کی یہی بات کپل سبل صاحب نے کی اور باقی نیتاؤں نے کی کہ راہل گاندی جس ڈریکشن میں جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں اگر ہاف ٹی شرڈ میں گھومنے سے آپ جیت سکتے تو سلمان کھان آج دیش کے پردار منطری ہوتے بہت سے کانگریس کے نیتا آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ راہل گاندی فٹ پولیٹیشن نہیں ہے آزاد صاحب نے کہا تھا کہ آپ زبردستی ان کو لیڈر کیوں بنا رہے ہیں راہل گاندی کے علاوہ کیا کانگریس پارٹی کے پاس کوئی آپشن ہے آپ کو لگتا ہے سٹیڈجی نہیں ہے کانگریس کے پاس سٹیڈجی نہیں ہے اب سٹیڈجی آپ کو میں بتاؤں اگر نریندر موڈی مندروں میں جا رہے ہیں راہل گاندی بھی پچھے پچھے دوڑ رہے ہیں نریندر موڈی جو ہے داڑی لمبھی کر رہے ہیں راہل گاندی بھی داڑی کو لمبا کرنا شروع انہیں کر دیا تو آپ اپنی پولیسی آپ اپنا ایک ایک جو پرسنیلٹی ہے آپ اپنی آئیڈالوجی لوگوں تک پہنچائیے کہ ہم بی جے پی سے کیوں الگ ہیں آپ جو بی جے پی کر رہے ہیں سلمان نظامی دیموکرائسٹک پروگریس ہو آزاد پارٹی کے ترجمان سلمان خان کی بھی بات کا ڈالی لیکن آپ کو بتاتے ہیں چلیں بات جمہو کشمیر کی ہو تو جمہو کشمیر میں انتخابات پر سب کی نظر ہے پیڈی بی صدر محبا مفتی سردیزلہ کو پوڑا میں تھی پارٹی کنونشن تھا اور پارٹی کنونشن کے دوران انہوں نے دلی سے لکے ملک میں جو حالات ہیں انتخابات ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کی لیکن ملک کے حالات پر محبا مفتی نے جم کر باجپا کی تنقید کی بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ انتخاباتی محاذ ہو یا انقلابی محاذ سب ہی محاذو پر بی جے پی ناکام ہوچ کی ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے تاریخ کو بھی انہوں نے یاد کیا بتاتے ہیں چلیں پچھلی بار محبا مفتی نے ناشنل کانفرنس کو بھرائے راست نشانہ بنائے تھا لیکن کپوڑا میں آج اپنی جلسے میں خطاب کے دوران ناشنل کانفرنس کو رو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور ناشنل کانفرنس نہ صحیح لیکن کہیں نکہیں تاریخ کو یاد کرتے ہوئے ایکارڈ کو بھی یاد کیا مجبور عوام کی مجبوری بھی جاتا ہی اور ساتھ ساتھ میں اپنی پارٹی کی مجبوری بھی جاتا تو یہ بتایا کہ آنے والے دن کی جماعت کے لیے اچھے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دی چلیں کیا اور ذکر کرتے کرتے بات آج بات تک پہنچائی ڈالی سرکار کو ہر طرف سے ناکام بتایا اور ساتھ ساتھ میں عوام کو انہوں نے بتایا کہ اتحاد کرنے کی ضرورت ہے سنیے گا میں آپ مفتی کو کپوڑا سے کیا بتا رہے ہیں یہ تکول سال میں یہڑھو ہندوستان کے سرکار اس سے سمجھوڑ صرف ازبائی مفتی محمد صحیح یہ سمجھوڑ کو جمعور کشمیر کے لکن یہ خطر کنگی کچھ خطر کنگی کچھ خطر کنگی ہے اگر تو یاد کریں یہ دکھو اندرہ شیئت اکار تات اکار اسمس کیا ہوس کچھ کنگ پہ ملا ہوسکاں چیز مزفرہ بات بات سا اٹانیمی ایسا نہ بچھر ست کچھ ایسا مخاطبت کریں گے اللہ تعالی بچھر بنا پائے انہیں بہر باش مفتی صحب بیجے پی یہ دکھوڑ اکار سمجھوڑ ارا Earniroviہ سمجھوڑ جنگ پہ لنسکر سو کنگ خطر او صاحب toک ایک ہ tambیننست班 اس کا میں spreقیر چھین پتو جاملے کچھ. سمجھوڑ이 کنگلے پہ لگر سمجھپوڑ کچھ People سمجھوڑ کچھ اس جو جمعور ربلا کپ viu موسیقی 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 گھر میں کچھ جوائننگ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ مذہبی آزادی کا حق ہر کسی کو ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میروائز کی بھی ان نے بات کی اور میروائز کے ساتھ دوسرے علماء کو بھی مذہبی آزادی کا حق دینے کی وقالت کرتے ہیں انہیں بتایا کہ میروائز کی نظربندی کو ختم ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہبی آزادی سب سے بڑی ضروری ہے آزادی کی نشانی ہوتی سب کو اپنی نماز پڑھنے کا نماز پڑھانے کا برابر حق ہونا چاہیے اور جو کہ ہمارے کونشوشن میں ہمارے آہین میں ہے اور اسی طرح سے میروائز صاحب بھی اور باقی جتنے بھی علماء ہیں وہ رہا ہونے چاہیے اور ان کو کھلی آزادی ہونے چاہیے اپنے مذہب کی عبادت کرنے کی اور دو سوال دو منٹر خلام نبی آزاد سری ناغر میں میڈیا سے بات کر رہی تھی لیکن آپ کو اب ناظرین بتاتے چلیے آج کا دن آہم دین ہے جسمانی طور پر خاص افراد کا آج کا دن ہے دنیا بر میں آج کے دن پر تقریبات بنائی جاری ہیں جمہو کشمیر میں بھی آج کے دن پر تقریبات ہوئی دونوں پہلو آج کے دن پر دیکھنے کو ملے لیکن جمہو کشمیر میں سب سے بڑی تقریب جمہو کے عبینو دھائٹر میں ہوئی جہا جمہو کشمیر کی لیفٹن گورنر منوز سینہ مہمانے خصوصی کے طور موجود رہے اور موجود سینہ نے منوز سینہ نے اپنی تقریب میں یہاں جسمانی طور پر خاص افراد کو سماج کا سوسائیٹی کا اپنا ایک خصوصی حصہ قرار دے تو یہ بتایا کہ ہمیں سب کو اکھٹا ہونا ہے اور اکھٹا ہو کے اکھٹا ساتھ لے کے ان کو چلنا ہے جمہو کشمیر میں جسمانی طور پر خاص افراد کے لیے سرکار کی سکیموں کا اعلان کرتے ہیں منوز سینہ نے کہا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ جمہو کشمیر میں ایسے افراد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی تھی لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے حالات بدل گئیں اب خصوصی اقدامات سرکار اٹھا رہی ہے منوز سینہ کو ذرا سنتیں کیونکہ سینہ اگر میں بھی آج اس سوال سے تک روید زیرا پہلے جموں موسیقی 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 تو وہاں پہ مکان کے بغل میں ہی لوکلز کے سامنے وہاں لوگ بھی پلیس ٹیشن بومے پلیس پارٹی کی ساتھ تھے تو وہاں پہ مکان کے ساتھ ہی ایک ایک سیویج ٹرنچ ہے جو ڈکن لگا ہوا تھا اس کے اوپر ڈکن تھی بند تھا تو پلیس پارٹی نے جب وہ ڈکن کھولا تو اس میں سے ریاض احمد میر کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی امیجیٹلی پلیس نے باڈی اپنی تحویل میں لے لی اور اپنی کاربائی سٹارٹ کر دی امیجیٹلی پلیس ٹیشن بومے میں اس سلسلے میں ایف آئیر درج ہوئی مرڈک کیس کا جو ایف آئیر نمبر فورٹی سکس ہے پلیس ٹیشن بومے کا تو ایس ڈی بیو کے سپرویجن میں پھر اس کی تفتیش سٹارٹ کی گئی پلیس ٹیشن بومے میں تفتیش کچھ سسپیکٹس کو پلیس ٹیشن بومے میں لاکر ہم نے تفتیش سٹارٹ کی سسپیکٹس کی لسٹ میں جب ہم نے اس کی بیوی سے جو ریاض عمد میر کی بیوی ہے اس سے پوشتاش کی تو اس سے پتا چلا کہ اس کے ایک لوکل لڑکے کے ساتھ کچھ الیگل ریلیشنشپ تھی تو اس کی بیوی نے انکشاف کیا پلیس ٹیشن میں اعتراف کیا کہ اس لڑکے کے ساتھ جس کا نام بسیم اکرم لون ہے سانہ فورق احمد لون توجر کا اسے ساتھ مل کے اپنے ہزبن کا مرڈر کروایا دونوں گرفتار ہیں پوشتاش جاری ہیں اس کے سلسلے میں ہم نے کچھ شبی نواب سوپور کے اور سوپور کی پولیس میں شبی نواب گوز کی ٹیم نے بہت یوں کہہ سکتے ہیں کہ 48 گنٹوں میں یہ معاملہ کریک کیا ہے آخر کہا جاتا ہے کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے اور قاتل ایک دن ضرور پکڑا جاتا ہے کوئی دیر کوئی صویر لیکن پکڑا ضرور جاتا ہے اور آپ کو ناظرین بتاتے ہیں چلیں اب بانڈی پورا کی بات کرتے ہیں بانڈی پورا زلہ کے میڈیکل بلوک حاجن سے متعدد ڈاکٹروں کا تبادلہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے اور ان میں حاجن اور سنبل قصبے کے دو اہنستال بھی شامل ہیں تاہم کسی کو ان کی جگہ پہ واپس نہیں بیجا گیا ہے ڈاکٹروں کی کمی کے بعد سونواری کے مختلف علاقوں سے آئے مریضوں کو پریشانی تر سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی ماہ ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کے باعث مریضوں کی دیکھ بال نہیں ہو رہی ہے اور یہ مریضوں کے پاس علاج کے لیے سینہ اگر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا ہے کئی ماہ ڈاکٹر خاص طور پار تو پیڈشن اینٹی سپیسٹسٹ اور ماہر امراض جشم اس ولوک پر دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور مقامی لوگوں نے انتظامیت اس حوالے سے اپیل کی ہے کہ ڈاکٹروں کی دستیابی رکھی جائے آپ کو بتا چلی یہ سمل کا واقعہ لیکن وادی لولاب کے دیور ہستال کا بھی یہی حال ہے اور دیور ہستال میں بھی ڈاکٹروں کو تبدیل کیا جا چکا ہے تاہم اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے ہمارے بلاک حاجن کا تعلق ہے یا ہمارے سمل آسٹرن کا تعلق ہے جہاں تک ڈاکٹروں کا تعلق ہے یا وہاں جو ابھی موجود سٹاپ ہے ان کا بہت اچھا رول ہے چاہے بی ایم او صاحب ہے چاہے باگ کچھ ڈاکٹروں سے لیکن کچھ ڈاکٹروں کو یہاں سے ٹرانس پر کیا گیا جن میں آرٹھو ہے اینٹی سپیلسٹ ہے ان کو واپس نہیں کیا گیا ہماری موجبانہ گزارش ہے دورن کی زامعہ سے کہ ان کو جلدہ جلد بھال کیا جائے اور لوگوں کے مشکلات کا عزالہ کیا جائے فریٹمنٹ کے لئے کہاں پہ جاتے ہیں سری نگر جاتے ہیں یہاں سے بہت دور جانا پڑتا ہے دیکھیں ہم نے ریٹن بی اور میں نے پرسنیلی ڈیکٹر صاحب سے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والی دنوں میں بہت جلد یہ ویکنسیز فل ہو جائیں گی اپتوں کے حوالے سے جو اپتمالوجس ہمارے پاس ہے ایک دن ہمارے پاس اپتمالوجس آتا ہے جے وی سی آسپیٹل سے تو باقی دن ہمارے پاس ٹیکنیشن ایویلیبل ہے اپتمالوجس نہیں ہے لیکن اپتمالوجس کا پوشٹ ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے اگر اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک میڈکل آفسر جو پی جین اپتمالوجی ہو وہ ہمیں مل جائے اس سے ہمیں ہماری سرویسز چل سکتی ہیں لیکن ڈیریکٹر صاحب کے انٹریونشن سے ہمارے یہاں ابھی کیمپ چل رہا ہے سرجکل اپتمالوجی کا کیمپ چل رہا ہے وہ ہوجن ہسپیٹل میں جہاں پہ ابھی تک کے تیس سرجریز ہم نے کی ہیں کٹریکس سرجریز ہوئی ہیں تھٹی اور نیکسٹ ہوجن کے لوگ میڈیا کے ذریعے عربہ بغدار تک بات تو پہنچانے میں کامیاب لیکن وگاؤں دیہات کے لوگ کیا کریں گے وادی لولاب کے دیور گاؤں کے لوگ کیا کریں گے جہاں ایک سال سے ہستال میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے کہا جائیں گے وہ بیچارے وہ غریب لوگ یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن آج کے ابھی تک کے اردو خبرنامے بس اتنا ہی دوپہر سپہر چار بجے پھر ہوگی آپ سے ملاقات انشاءاللہ اوپر والی نے زندگی دی سپہر چار بجے پھر ہوگی آپ کے ساتھ سا خاص پروگرام میں ملاقات اب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ